وہ صحیح بخاری کی روایت ہے نا میں بار بار اس کو ذکر کرتا ہوں اور آپ بھی بار بار سنتے رہتے ہیں جو جو تین گار والا واقعہ ہے کہ تینوں ایک گار میں فس گئے تھے تو گار میں فسنے کے بعد ان تینوں نے کہا کہ اب ہمیں اگر باہر نکلنا ہے جان بچانی ہے تو اُدُ اللہ بِعَفَزَلِ عَمَلِنْ عَمِلْتُمُ تو اللہ کو پکارو سب سے بہترین عمل کا حوالہ دیکھے جو ہم نے پوری لائف میں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ شاید ہماری جان بچا لے کیونکہ مرنے کے قریب تھے بھئی بارش ہو رہی تھی پہاڑ میں آگ گئے اب باہر سے مو بند ہو گیا اب باہر کی دنیا سے کوئی کمیونکیشن نہیں ہے اچھا چھلائیں گے شور مچائیں گے تو آواز بھی دور تک نہیں پہنچے کہ پہاڑ کے اندر بند ہے کوئی سنے گا ہی نہیں تو اب زہن سے مرنا تو تہتا ہے تھا ان کا اگر اللہ نے وہ راستہ نہیں کھولا تو مرنا تو تہتا ہے تو ان لوگوں نے کیا کہا بس اللہ ہی کچھ کر سکتا ہے تو ہم نے زندگی میں جو سب سے اچھے کام کیا ہو اس کا حوالہ دے کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے بہت ساری نمازیں پڑھی ہیں روزے رکھے ہیں حج کیا بھئی نماز روزہ تو فرض ہے یہ تو کرنا ہی ہے نماز کی اہمیت کو گھٹانا مقصود نہیں ہے لیکن یہ فرض ہے کمال تو یہ ہے کہ آپ کچھ ایسا کیے ہو وہ اگر آپ نے کریا تو کوئی بہت کمال نہیں کیا وہ تو ضروری تھا ارے وہ کرو آپ جو ضروری نہیں ہے تب پتا چلے کتنے بڑے مترکی ہو کتنے بڑے نیک ہو تو ان تینوں نے فرائز کے حوالہ نہیں دیا انہوں نے فرائز بھی بہت سارے کیا ہوں گے لیکن اس کا نہیں انہوں نے جو حوالہ دیا نا کسی کی مدد کرنے کا تینوں نے پہلے نے کہا کہ میں جو ہے کھانا پانی کا جو انتظام ہوتا تھا پہلے میں ماں باپ کو کھلاتا تھا پھر بچوں کو یہ کیا ہے یہ بھی مدد کرنے والی بات ہے کسی کو کھلانے پھلانے کی بات ہے وہ بھی ماں والدین جو سب سے قریبی ہوتے ہیں دوسرا نے کیا کہا یہ چچا کی لڑکی تھی میں ڈورے ڈالتا تھا کبھی میرے حوالے نہیں آتی تھی ایک دن میرے قابو میں آ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس کے گھر کوئی بیمار ہو گیا تھا پیسہ مانگنے کے لیے آئی تھی تو اس نے کہا کہ پیسہ تو دے دوں گا تو اپنے آپ کو میرے حوالے کرو تو این وقت پر لڑکی نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر ہے تو اس نے اس کو چھوڑ دیا لڑکی کو چھوڑ دیا اچھا لڑکی کو چھوڑا یہ کوئی احسان نہیں کیا لیکن احسان یہ ہے کہ پیسہ بھی واپس نہیں لیا تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں نے اس لڑکی کی مدد کی تھی تیری رضا کیلئے تو چٹا نہیں خسکا تھے تیسرا کیا بولتا ہے تیسرا کہتا ہے کہ میرے پاس مزدور کام کیا کرتے تھے ایک آدمی اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا یہ بھی دیکھیں کسی کے مدد کرنے والی بات بہت دنوں کے بعد کئی سالوں کے بعد وہ مزدوری مانگنے کے لیے آیا اب دیکھیں اس تاجر آدمی کے اندر درد دیکھیں طلب کہ اپنے مزدور کا درد سمجھ رہا ہے فیل کر رہا ہے آج کتنے بوس ہوتے ہیں کتنے ظالم ایسا لگ رہا کہ ان کے اندر دلی نہیں ہے لب اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ان کا ایمپلائی ان کے ساتھ کام کرنے والا وہ مر جائے دھس جائے ان سے کتنے پڑتا لیکن اس بندے کا ایک ایسا ایمپلائی جو ابھی جاپ پہ ہے بھی نہیں برسو ہوا چھوڑ چکا ہے اب کچھ تنخواہ بچی تھی وہ لینے آیا ہوا ہے تو اس کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ اپنی تنخواہ سیب لینے نہیں آیا ہے اس کو بہت ساری پیسوں کی ضرورت ہے ورنہ جو دس سال سے بھول کے بیٹھا بکنیوں آئے گا بھی اگر آپ میں سے کسی کو میں نے سو روپیہ دیا ہے اور دس سال تک نہیں مانگا اچانک مانگنے لگوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بہت ادا محتاج ہوں پیسوں کا تب ہی تو مانگنے آیا ہوں اتنی دور سے ورنہ جیسے اتنی سالوں تک میں چھوڑ کے رکھا تھا اب تک پڑھا رہنے دیتا لیکن ایک آدمی اتنے سالوں کے بعد آیا ہے اس کا ملے بھی اس کو کچھ اور چاہیے یہ مالدار آدمی سمجھ گیا کہ اس کو صرف اپنی تنخائیں نہیں چاہیے اس سے کچھ اور ضرورت ہے تو کہہ دیا کہ یہ تمہاری تنخائیں میں نے کہیں لگا دیا تھا ایدھا بھی لا تلقلبے کریے جو گائے بھینز پورا جو دیکھ رہا سب کو ہاں کے لے جاؤں سب تمہارا ہے بخاری کا الفاظ ہے وہ کہتا کیا تم میرے ساتھ مزاق کر رہے ہو کہہ رہا مزاق نہیں کرو یہ سب تمہارا لے کے جاؤں وہ خوشی خوشی سب ہاں کے لے کے چلا گیا یعنی اس کی جو بھی ضرورت تھی سب پوری ہو گئی پھر یہ اس غار میں بیٹھ کے اللہ سے پکارتا ہے کہ اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا جو چٹان کھسکا دے چٹان کھسک گئی تو دیکھیں جب بڑی بڑی جان لیوا یعنی ایسی مسئیبت میں آپ پڑھیں حوالہ دے کے اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں یہ جو تین گار والا ماملہ ایسا نہیں ختم ہو گیا آج بھی یہ سین ریپیٹ ہو سکتی ہے اب یہ پڑھوس میں آپ نے دیکھا سیلا بھائی ہوتا ایک چٹان پہ پانچ بھائی کھڑے تھے اب ان کو صاف اپنی موت دکھائی دے رہے تھے کہ ڈوب جائیں گے ایسے وقت میں یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے اپنے آمال کا حوالہ دے کر ان کا بچنا کوئی بڑی بات نہیں تھی ان کو دنیا دیکھ رہی تھی کیمرہ ان کو دیکھ رہا یا جو گار میں بند ہو گئے تھے ان کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا پھر بھی بچ گئے اور یہ سہلاب میں چٹان پہ کھڑے بھیے ہیں پوری دنیا لائیو دیکھ رہی ہے بچاؤ کی کوشش کر رہے لیکن کچھ نہیں گوا یہ بھی دیکھے برسات کا موقع ہے وہ لوگ بھی بارش میں فسے تھے وہی سین یہاں بھی آگی تھوڑا سا تبدیل ہی ہے بس تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا آپ یا نہ سمجھے کہ ہم گار میں کہاں فسیں گے اس گار کی یہ بدلی ہوئی شکل ہے یہاں فسے ہوئے تھے ایسے ہم کہیں فس سکتے ابھی چھپی جولائے میں دیکھیں کون کہاں کا لٹکا ہوا تھا کہاں فسا ہوا تھا اس میں کوئی بشا کوئی مر گیا تو ایسے حالات ہمارے ساتھ بھی آ سکتے ہیں بیماری بھی اس کی ایک شکل ہے جہاں ڈاکٹر آپ کو مایوس کر دے تو مر جاؤ گے تم کو کیسر یہ ہے نہیں بچنے والے لیکن کسی بھی مایوسی ہو چاروں طرف موت دکھائی دے لیکن ایسے حالات میں بھی ہم اللہ تعالی سے مدد مانگ سکتے ہیں اگر ہم نے بندوں کیلئے کچھ اچھا کیا ہے جو کچھ اچھا کیا ہے